آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ موسم میں بدلاؤ جو ہے پچھلے کہیں دنوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے اور بات کرے جو پیشنگوئی ابھی کی جاری ہے کہ اگلے کچھ جنوں تک موسم جو ہے اور بھی خراب جو ہے رہے گا اور ابھی جو صورتحال خاص طور پر چناویلی کے ہم بات کریں تو صورتحال جو ہے کافظہ خراب ہے سڑکوں کی حالات جو ہے خراب ہو چکی ہے اور ابھی بہت ساری جگہوں پر جو ہے لینڈ سلائیڈ بھی جو ہے ہوا ہے اس سب پر بات چیت کرنے کے لئے ہمارے سارے جوڑے ہیں بی ڈی سی چیئر میں سرشاد نٹو اور ان سے بات چیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے ابھی جو موسم کی کنڈیشن ہے جو سڑکوں کا حال ہے ان کا کیا کچھ کہنا ہے سر سب سے پہلے جاننے کی کوشش کروں گا موسم آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ کیا کچھ حالات موسم کی ہے اور خاص طور پر ابھی بہت ساری جگہوں پر جو ہے سلائیڈ بھی ہوا ہے اس سب کو لے کے آپ کا کیا کہا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ایڈمیسٹریشن سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پورے زلے کی میں بات کروں تو ہر جگہ خطرناک بارش جو ہے کل رات سے لگی ہوئی ہے کنٹینیو دو دن بارش ہوئی کہیں سے یہ خبر آ رہی کہ راستہ بند ہوا کہیں سلائیڈ آئی ہے کئی جگہ پہ یہ بھی اطلاع آئی کہ مکانات لوگوں کے ڈیمیج ہوئے ہیں اگر مکان نہیں ہوا تو اس کے آگے جو دیوار تھی وہ گر کے آگئی تو بڑے سارے معاملات ہیں اس وقت لوگوں کے تو میری انتظامیہ سے گزارش رہے گی کہ وہ اپنی ٹیمز ڈیبیوٹ کریں اور عوام سے بھی اس کے ساتھ ساتھ ایک گزارش رہے گی کہ گیر ضروری سفر نہ کریں کیونکہ موسم کی جو پریڈکشن ہے وہ ابھی آئندہ دو تین دن کے لیے یہی ہے کہ بارشیں بہت زیادہ ہوں گی تو اس کے لیے میں آج اس ایڈمیسٹرشن سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے روڈز ہوں ایک تو ہم پی ڈیبیوڈی والوں سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ اپنی مینن مشینری جو ہے روڈز پہ رکھیں کیونکہ کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی کسی کو آرجنٹ کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ سب کے لیے روڈز بھی جو ہے تھرور رہنے چاہیے اگر روڈز بند ہو جائیں تو لوگ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سارے سے علاقے ہیں دور پار کیسے علاقے ہیں جہاں پر جب بارشیں آتی ہیں تو حالات جو ہے خراب ہو جاتی ہیں اور بات کریں ڈوڈا کو لے کے خاص طور پر ٹون کا ایریا ہے اور جب بارش یہاں پر آتی ہے تو آپ بہت خوبی جانتے ہیں یہاں کے دکانوں کی حالت کیا ہو جاتی سڑکوں کی حالت کیا خراب ہو جاتی ہے اس سب پر آپ کو کیا کچھ دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں آج منسپلٹی ایو سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا اور پی ڈ ریبریشن میں کام کرتے ہیں کہ ہمارے ٹون میں بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ ہم ویل پرپیرڈ رہے ہیں کیونکہ آج آپ کو یہ چیز ہمیں انٹرنیٹ میں ایک فیسلیٹی دی ہے کہ ہم وقت سے پہلے چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے ہمیں کی جیسے کل کیا ہوگا کل کیسا موسم ہوگا پرسوں کیسا ہوگا اس سب کے لیے ہمیں پرپیر ہونا چاہیے اور یہاں جو گلیوں کوچوں کا پھر بعد میں حال ہوتا ہے ایون آپ روڈز کا دیکھیں گے تو ایک فلڈ ج سیٹریشن ہوتی ہے تو اس کا ان کو پہلے سے جو ڈرینیج سسٹم ہے اس کو کلیر رکھنا چاہیے باقی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے ان کو نہیں جس طرح ابھی نیشل ہائی وی کی بات کرے ہیں لنک روڈ جتنی بھی ہے بہت سارے جگوں میں سلائیڈ جو ہے آج چکے لیکن ابھی بھی دپارٹمنٹ وہاں پر نہیں پہنچ رہا ہے ابھی جو کچھ دیر پہلے جو ہم تک خبر پہنچے کی پلوڑا گارٹ روڈ ہے وہاں پر سلائیڈ آ چکے اور جتنی بھی لوگ خاص طور پر وہاں سے گھٹ کی طرف جاتے ہیں یا انہیں بہت سارے گاؤں وہاں پر پڑھتے وہاں کی طرف جاتے ہیں وہ جو ہے فسے ہوئے ہیں کیونکہ دپارٹمنٹ ابھی وہاں پر نہیں پہنچتے تو اس پر آپ کا کیا گیا یہ انفرچونٹ ہے یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے پاس بڑی ساری اطلاعات ہیں کہ ایک جگہ کی اطلاعات نہیں ہے آپ اگر بھلیس والی سائٹ کی بات کریں آپ گندوں کی بات کریں آپ بدروہ کی بات کریں آپ پیچھے ایریاز کی بدروہ ٹون کی بات نہیں کرو جو ایڈ جائننگ اس کے گاؤں ہوتے ہیں یہاں اس طرف ہمارے والے سبڈویجن کی بات کریں گندنا گھٹ دڑا آپ کا یہ دالی ادیانپور اوپر بیولی کوٹی تمام ایریاز جو ہے ایفیکٹ ہوگی کیونکہ بارش اس میں اب کوئی کر بھی نہیں کچھ سکتا ہے لیکن یہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی مشینری جو ہے وہ تیار ہونی چاہیے جیو بھی ہمارے ٹھیکیدار صاحبان جن کو کنٹریکٹس ملے ہیں منٹیننس کے ان کو بھی یہ ذمہ واری ساتھ ساتھ دپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ لینی چاہیے کہ کہیں پہ ہمارے لوگ سفر نہ کریں کیونکہ سب ہم ایک لوگ ہیں دپارٹمنٹ کے اندر بھی ہمارے ایز 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 ایکسن ایون ایسی ہمارے ہی لوگ ہیں ان کو یہ چیز رسپونسبلٹی لینی چاہیے کیونکہ کسی کے گھر میں اگر بیمار ہوتا ہے اگر گندرہ میں سپوس کوئی بیمار ہو جائے گا اس کو ڈوڈا آنا اگر روڈ بند ہوگا تو کتنی مشکلات ان کو ہو جائے گی وہی حال اگر بھلے سے کسی کو ڈوڈا کیونک کستواری والوں کو کستواری والوں کو تو یہی جیمسی نزدیک پڑتا ہے چلو رحمن والے سرنگر کی اور چلے جائیں لیکن ہم اس طرف کے لوگوں کو تو یہی ایک آپشن ہے اس کے لئے ان ان سب سے میری گزارش رہے گی کہ ہم اس موسم کی جو پیشن گوئی ہے اس کو مد Esa رکھتے ہوئے اس وقت حالات کو مدر نظر رکھتے ہوئے کہ اپنے روٹس کو تھرور رکھیں جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ مشیرنی جتنی بھی ہمارے پاس ہے وہ ان روٹس پہ ہونی چاہیے کہیں کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے جس طرح جون کا مہینہ بھی اب شروع ہو چکا ہے اور جس مہینے میں خاص طور پر گرمی کافی زیادہ ہوا کرتی تھی اس مہینے میں بارشیں جو ہے بہت زیادہ آپ دیکھنے کو مل رہی تھی پہلے بھی اور اس میں بھی جو پیشنگ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ کیا لگتا ہے یہ بارش کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی کیونکہ آپ بخو بھی جانتے ہیں کہ ہمارے کسان بھاہی بھی ہیں جو اس ٹائم میں فصل ان کی ہوتی ہے وہ بھی خراب ہو رہی تو کتنا ہانیکار کے خطرناک یہ ہو سکتا ہے دیکھئے یہ تو میں کہوں گا اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ ہی ناراض ہیں کیونکہ اس قسم کا موسم کہیں دور پار تک اگر ہم صدیوں پیچھے چلے جائیں تو ایسا جون جولائی میں جون کا مہینہ جیسے آپ نے خود کہا کہ آج اوپر پاڑیوں پر بھر پڑ رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کہہ رہا ہے اس کو کوئی اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع ہو کہ ہم سب لوگ معافی مانگیں کہ اگر ہمارے گناہ اتنا زیادہ ہو گئے ہیں کہ آپ اوپر سے ہمیں امتحان لے رہے ہو تو آپ معاف کریں اللہ سے یہ میری تمام سے گزارش رہے گی یہ ایک انڈویجنل ہے کہ ہر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگیں کیونکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہر ایک کو ایفیکٹ ہے اس چیز سے میں کہہ رہا ہوں آپ کو یقین جانے ہیں بڑی ساری اطلاعات میرے پاس آئی کہ مکان سے ڈیمیج ہو رہے ہیں لوگوں کے کھیت خراب ہو رہے ہیں لوگوں کا جو انہوں نے فصل لگائی تھی وہ تباہ ہو رہی کسی کا فل فروٹ اب یہ سیزن ہے فل فروٹ بننے کا نا اتنی بارشیں ہیں پیر ٹوٹ رہے ہیں باقی نقصانات ہو رہے ہیں اس سب کے لئے ایڈمیسٹریشن سے یہی گزارش ہے جو ان سے ہو سکتا ہے وہ ایلرٹ پہ رہیں چاہے ہمارا اگریکلچر ڈیپارٹمنٹ ہو یا آپ کا باقی ڈیپارٹمنٹ سو وہ بھی دیکھیں کہ لوگوں کے فل فروٹ کا کتنا نقصان ہوا ہے اس کا جائزہ لیں ریونیو کی ٹیمیں ہیں تاکہ لوگوں کو پھر کمپنسیشن میں ڈیمانڈ بھی ان سے کروں گا کہ جس کا جتنا نقصان ہو اس کو وہ کمپنسیشن بھی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے سرکار سے بھی یہ مطالبہ رہے گا کیونکہ بڑا سارا نقصان ہمارے لوگوں کو جہلنا پڑ رہا ہے اس وقت اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باہر تو نکلتے ہیں اس موسم میں بھی کیونکہ حالت کافی زیادہ خراب ہے تو ان لوگوں کے لئے خاص طور پر کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ کام کو لے کے آپ باہر نکل رہے ہیں ایک ہوتا ہے کہ اب بینہ وجہ جو ہے باہر نکل رہے ہیں سڑکوں کی حالات خراب ہے بارشیں کافی زیادہ ہیں کیونکہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا پچھلے سال کے اگر ہم بات کرے تو بارش جو ہے کافی زیادہ آئی تھے اس کی وجہ سے پورا روڈ جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا تھا سڑکوں کی حالت خراب ہو چکی تھی گاڑیاں فس چکی تھی ان لوگوں کے لئے کیا کچھ آپ خاص طور پر کیا رہا چاہیے دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ سے یہ عرض کیا کہ عوام کو بھی یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ اگر اس قسم کی بارشیں ہیں تو ہم گیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں کیونکہ آپ سکول جاتے ہو خاص کر کے ہلی ایریاز کے لئے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سکول بھی ایسی جگہ پہ ہیں کیونکہ لوکیشن ہی ہماری ہم ٹوپگریفی ہماری جو ہے ساری ہلی پورا ڈسٹک ہلی ہے کہ نالوں کے بیچ سے بچوں کو کراس ہونا پڑتا ہے اس چیز کو ایوائیڈ ہم لوگ کریں کیونکہ اگر زیادہ بارش ہے کسی کا بچہ ہم سب کا بچہ جو ہے کسی کا بچہ ہمارا اپنا بچہ ہے تو نقصان کسی کو نہیں ہونا چاہے جانی نقصان سے بھی ہم لوگ محفوظ رہیں کیونکہ اس قسم کی بارش میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے میری اپنی عمر میں تیس باتیس سال میری عمر ہے کہ یہ اس جون کے موسم میں اس قسم کی بارش اور کنٹینیوز بارش تو اس چیز کے لئے ہم اللہ تعالی سے بھی رجوع ہوں اور ساتھ ساتھ ہم احتیاط بھی برتے کیونکہ احتیاط برتنا ضروری ہے گیر ضروری ہم لوگ سفر نہ کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹس کا کیا حال ہے ہمارے ڈسٹرک میں تو اس سب کے لئے ہم احتیاط کریں گیر ضروری نہ نکلیں اور ایڈمیسٹیشن سے اپیل رہے گی میری خاص کر کے ڈپٹی کمیشنر صاحب سے کہ وہ کنسرن ڈپارٹمنٹس کو ان کو ہدایت دے دیں کہ وہ وہاں الٹ رہیں اپنے مشنری رکھیں روڈز کے اوپر اور جہاں جہاں کسی کا جس قسم کا بھی کسی کا نقصان جیسے پیچھے میں ایک اور قصہ یاد آ گیا مجھے یہ جو پیچھے بارش ہوئی ایک کسان آدمی کو ایک بچارے کو چودہ کی پندرہ بیڑیاں تھی سب مر گئی ایک فلڈ آ گیا اس کا وہ گھری گر گیا تو ٹوٹل نقصان ہو گیا تو اس قسم کے نقصانات جو ہیں وہ سرکار سے مطالبہ ہے کہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے اور ڈپٹی کمیشنر سے بھی گزارش ہے کہ جو ان تک ہے جو وہ کر سکتے ہیں جو ان کے حادثے میں نہیں ہے وہ اوپر لکھیں جو ان تک ہے وہ امیجیٹ ریلیف لوگوں کو دیں شکریہ تو آپ نے دیکھ لیا صاف طور پر کیا کچھ کہنا تھا بن موسم برسات ہو رہی ہے حالت کافضہ خراب ہے سڑکوں کی حالت خراب ہے اور سب کو لے کے پہلے بھی بارشیں جو ہے کافی زیادہ تھی اور حالتیں جو ہے خراب ہیں اور آگے بھی کچھ دنوں میں جو ہے بارشیں کنٹینو رہیں گی جو سب کو لے کے امید اور توقع سب لوگوں سے یہی ہے اور ان کا بھی صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھے باہر نہ نکلے اور صاف طور پر یہی جن کا نقصان ہوا ہے جن کو کوئی دکت ہے تو پریشاسن کے طرف سے اور صاف طور پر یہی کہ بارش کا سیزن ابھی تھا تو نہیں لیکن ابھی جو ہے بارشیں کافی زیادہ تھی امید اور توقع لوگوں سے بھی رہے گی آپ اپنے گھروں میں رہے بنا وجہ باہر نہ نکلے اور جب تک موسم ٹھیک نہ ہوتا ہے تب تک جو ہے اعتیاد جو ہے بھر سے